مدینہ طیبہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کا نام تابع رکھا ہے سب کہیں سبحان اللہ جس شہر کا نام اللہ نے تابع رکھا اس شہر کے اندر اس پاکیزہ شہر کے اندر ان پاکیزہ ہواوں میں ہم سب بھی داخل ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ جو سن رہے ہیں انہیں بھی داخلہ نصیب فرما دیں مدینہ طیبہ وہ شہر ابتہا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے نا تو اس شہر کے قریب پہنچ کر زیادتی شوق سے اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے اور جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے تھے اور جب گرد و غبار مدینہ کا اڑتا تھا ہمارے آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر تو سرکار اس گرد و غبار کو صاف نہ فرماتے تھے بلکہ صحابہ کو بھی اس سے منع فرماتے اور فرماتے کہ یہ مدینہ کا غبار ہے میرے مدینہ کی مٹی ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے آج اس شہرِ بطہا میں کتنے خوش نصیب ہیں جو حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرِ بطہا کا حال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی سنگ دل سے سنگ دل مسلمان بھی ہونا چلا جائے مدینہ میں اس کا دل بھی مدینہ سے واپس جانے کو نہیں چاہتا یہ ایسی بستی ہے مدینہ طیبہ یہ وہ شہر ہے جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہِ پاک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کی خوشبووں سے مدینہ طیبہ آج بھی مہتا ہے اور اس پر علماء نے یہ بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں سو میں سے نوے رحمتیں نازل ہوتی ہیں باقی دس رحمتیں ساری دنیا میں نازل ہوتی ہیں کس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں جو مدینہ میں برس رہی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے یہاں کی خاک خاک شفا بنی ہے تو اب جب سرکار کے قدموں میں پہنچیں گے تو حضور سے خاص کرم کی بھیق مانگیں گے کہ جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا تو اس کو تو یقیناً پہلاج نصیب ہو گئی اب یہ سرکار علیہ السلام کا روزہ پاک سامنے ہے بقی شریف ہے سرکار کے قدموں میں آرام کرنے والے سرکار نے فرمایا تھا جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاہ کروں گا سرکار کا پیارا گمبد اب لگاہوں میں ہے گمبد خضراء کو دیکھ کر جو مانگا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے اب بھی دعا مانگ لیں اللہ تیرے محبوب کے قدموں میں پہنچ چکے مولا اب ہم سب کو دو جہاں کی خوشیوں سے مالا مال کر دے تیرے میتھے محبوب کے قدموں میں حاضرے مولا ہمیں مغفرت کی خیرات ادا کر دے یہ مدینہ ہے اے اللہ یہ ماہ رمضان ہے یہ رمضان کا مدینہ ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنی کسرت سے خیرات کر دے کہ ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ سرکار مدینہ تیبہ سرکار مدینہ خیرات فرمایا کرتے اب ہم حضور کے قدموں میں یہ خیرات لینے آگئے ہیں مولا ہم سب کو اے اللہ اپنے محبوب کے دربار سے وہ خیرات نصیب فرما اے اللہ جو دن رات بٹتی ہے اور اے اللہ آنے والے آتے ہیں جھولی بھر بھر کر لے جاتے ہیں کہ درے رسول میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور آقا اسے عطا نہ کرے یہاں تو جھولیاں بھرتی ہیں بھری ہی جاتی ہیں اے اللہ ہم بھی آگئے ہیں قدموں میں آگئے ہیں مولا تیرے محبوب کے اور واسطہ دیتے ہیں حسن و حسین کا سیدہ فاطمہ تزہرہ بھی تو اس جنت البقی میں ہیں اے اللہ آج بھی ان کا وسیلہ جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے امام حسن مشتبہ بھی تو حضور کے قدموں میں ہیں حضور کے اہلِ بیت ہیں ازواجِ متحرات ہیں صحابہِ کرامِ اور حضور کے پہلوں میں آرام کرنے والے حضرتِ صدیقِ اکبر اور عمرِ فاروق کا واسطہ پیش کر رہے ہیں اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے اے اللہ یہ مدینہ کے حسین نظارے ہیں اور یہ گناہگار ہیں جو پہنچ چکے ہیں تیری عطا سے اے اللہ آج ہم سب کا دل بھی مدینہ بنا دے مدینہ کی مہکی فضاؤں کے صدقے اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے دے اچھا کردار دے دے ہمیں خوشیاں دے دے ہمیں نعمتیں دے دے اور یہ وقت افطار ازان کی گھڑیاں ہیں اے اللہ دعا کرتے ہیں ہم سب کو حرمین تیبین کی بار بار حاضریاں نصیب فرما یہ سفر آخری نہ ہو اے اللہ ہم سب کو سرطال دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل دو جہاں کی خوشیوں خوبیوں سے مالا مال فرما آمین یا رب العالمین